اس سمیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بھارتی ہاکی ٹیم کے جانے مانے کھلاڑی منپریت سنگھ منپریت سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا آج اینے اس میں کیمپ شروع ہوا ہے سینئر ٹیم کا کیسے دیکھتے ہیں اس کیمپ کو اور کیا یہاں پر سیکھنے کو ملے گا آپ کو اس کیمپ ابھی جیسے کہ ہمارا نیکس ٹورنمنٹ ہے جو کی ملون میں ہمارا ہے چیمپن ٹوفی اور اس کے لیے بھی ہمارا پڑیال میں یہاں پہ آنا ہے اس میں لگا ہوایا کیم اور ہمیں بہت کوئی بھی سیکھنا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہمارا علمپکس میں جو ہمیں فینس کو نراز کیا ہم نے تو وہ ہمیں بلڈ اپ ہو کے یہاں سے اچھا موٹیویٹ کر کے اور اپنے فینس کو واپس فیسے لانا ہے تو اب ہم پورا ہنڈر پسن دیں گے یہاں پہ کیم میں منپریت ساتھ ہی آپ نے چیمپنز ٹوفی کی بات کی یہاں پر آپ کو جو پرشیکشن ملے گا اس کے بعد آپ کو کھیلنی ہے لینکو سپر سیریز اور ساتھ ہی چیمپنز ٹوفی کیسے پردرشن کی امید کر رہے ہیں ان دونوں ٹوفیز میں جیسے کہ ابھی ہمارا پہلے جاتے لینکو سیریز ہوگا اس میں ہم زیادہ اپنا بیس دیں گے اس کے بعد ہم اس میں سیکھیں گے بھی کیونکہ اس کے بعد ہمارا نیکس مانت وہ چیمپنز ٹوفی ہے تو اس میں بھی ہم جو ہمارے کمیاں آ رہے ہیں جو ہم علمپکس میں ہم نے بہت کمیاں دیکھی ہیں اپنے میں وہ ابھی نکالیں گے ان سے اور ان پہ کام کریں گے تو اس کے بعد ہمارا ایشن چیمپنن ٹوفی ہے جو کی دعا کا ترمہ ہے اس کے لیے ہم پھل تیار ہیں ابھی اور ساتھ ہی علمپکس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے ابھی کہا علمپکس سے کہیں نہ کہیں جتنی فینس کو نراشہ ہوئی اتنی آپ کو بھی ہوئی ہوگی ہمیں بہت نراشہ ہوئی جب ہم نے لارج جب میچ کھیلا تھا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہمیں بہت نراشہ ہوئی ہم انڈیا کے اتنے اچھی ٹیم ہوتے ہوئے بھی ہم بارہ نمبر پہ آئے ہیں اور بہت نراشہ ہوئی ہوتے اس وقت ہم سبھی پلئیر بہت روئے بھی تھے اور ساتھ ہی دیکھا جائے تو چاہے آنے والے بڑے ٹورنمنٹس کی بات کی جائے یا کسی بھی اور چیز کی بات کی جائے ساتھ ہی ایک بات کرنی ہوگی ایف آئی ایچ لیگ کی اس ایف آئی ایچ لیگ کے لیے بھی تیار ہیں آپ ایف آئی ایچ لیگ کے لیے بھی ہم تیار ہیں بیٹ ایسا ہے ابھی جو لیگ ہے وہ جینیوی میں ہے اور اس کے پہلے ہمارا جو ٹورنمنٹس ہے وہ ایمپورٹڈ ہے ہمیں لیگ کا بھی بعد میں دیکھیں گے پہلے ہمیں ٹورنمنٹ جیتنے ہیں ایک کھلاری کے لحاظ سے کیا زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایک لیگ میں جیسے ایف آئی ایچ لیگ ہے ایک لیگ میں کھیلنا یا ایک دیش کے لیے کھیلنا جب آپ بھارت کے لیے کھیلتے ہیں جب ہم کھیلتے تھا ہمیں پہلے ہوتا ہے کہ ہم دیش کے لیے کھیلیں اس کے بعد لیگ تو بعد میں کھیلیں گے ہم پہلے ہمارا ہے کہ ہم اپنے دیش کے لیے جو ہمارا اندر ہے کہ ہمیں جیتنا ہے کہ وہ ہم جیتیں گے تو ہم پہلے دیش کے لیے کھیلتے ہیں لگتا ہے کہ اولمپکس کے بعد اب یہ جو کیمپ لگ رہا ہے ساری ٹیم یہاں پر اکٹھی ہوئی ہے اٹھالیس کھلاڑیوں کا یہاں پر کیمپ لگ رہا ہے ایک اچھا موقع ہے پوری ٹیم کو ری یونائٹ کرنے کا ہاں ابھی جیسے کی نیشنل ہوا تھا اس میں ہم اور ہمیں پلیئرز ملیں ہمیں ٹیم میں اور پلیئر آ رہیں گے نئے پلیئرز تو ہم ضرور رہیں گے اور ہم سب بھی دیکھیں گے کہ جو ہمارے کوچ ہے مایکل نوپس وہ بھی آ جائیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کون پلیئر اچھا ہے جو اچھا ہے وہ ٹیم میں ضرور آئے گا آپ کا جس طرح سے کریئر ابھی تک رہا ہے حالانکہ بہت زیادہ لمبا سمیں نہیں ہوا ہے لیکن جترہ آپ نے ہاکی کھیلا ہے ہر کوئی آپ کی سرہانہ کرتا ہے اپنے کریئر سے سنتوشت ہیں آپ نہیں ابھی تک میں اپنے کریئر سے سنتوشت نہیں ہوں کیونکہ ابھی تک میں نے اپنے ٹیم کو جتایا نہیں ہے جب تک ہماری ٹیم جتے گی تب بھی مجھے ہوگا کہ ہاں کہ میں نے کچھ کیا ہے آپ نے کہا آپ نے ٹیم کو جتایا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو جتاتے ہوئے دیکھا ہے ٹیم کو اولمپک کالیفائرز کے دران کیونکہ وہ ہمارا ٹھیک ہے وہ بھی تھا بہت ابھی جو ہم مین ایونٹ ہارے ہیں اس میں بہت نراشہ ہوئی ہے اپنے آپ کو بہت ہوتا ہے کہ ہم کچھ اپنے دیش کے لیے نہیں کروئے ہیں بہت ابھی ہے کہ ہم اپنے دیش کے لیے کچھ کریں گے اور منپریت ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا ابھی تک کا کریئر اچھا رہا ہے حالانکہ اولمپکس میں چاہے سفلتا نہ ملی ہو لیکن ادروائز کریئر میں آپ کے ابھی تک کوئی رکاوٹ نہیں آئی یا اچھا پردرشن کی آئے آپ نے خود کے لیے کوئی بڑا ایم خود کے لیے اگر آپ نے سیٹ کر رکھا ہو تو ہمارے درشکوں کو بتائی ہاں کہ میں ایک بار اپنے انڈیا کو ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ تھے منپریت سنگھ جن کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اچھی ہاکی کھیلیں گے اور اگلے اولمپکس میں بھارت کے لیے پدک جیتنے کی بھی کوشش کریں گے کیامرہ پرسن سمیت کلیر کے ساتھ پر وے سندو ڈین نائٹ نیوز پٹے آگا